اسلام علیکم سباس بس کلاسز کے روز کے سالن سیریز میں آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میری فیوریٹ سالن کی ریسی پی شیئر کر رہی ہوں اور یہ ہے پرون کی گریوی اور یہ مجھے بہت پسند ہے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو چلیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم لیں گے سب سے پہلے ایک کڑائی اور اس میں ایڈ کریں گے تین سے چارٹیبل ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون رائی اور رائی کریکل ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون زیرہ دونوں کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس میں ایک کٹی ہوئی پیاز ڈال دیجئے باریک کٹی ہوئی پیاز ڈال کر آپ اسے فرائے کیجئے پیاز سوڑی سی ٹرانسلوسنٹ ہونے کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون کری پتے ڈالیے ایک ٹیبل سپون اترکلیسن پیسٹ اور پھر آپ انہیں فرائے کر لیجئے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے half teaspoon حلدی پاوڈر اور ایک ڈیبل سپون لال مرچ پاوڈر ان ساری چیزوں کو اب میڈیم فلیم پر ہم فرائے کریں گے اور اس کے بعد آپ تین باریک کٹے ہوئے ٹماتر ڈالی آپ چاہیں تو ٹماتر کو گریٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ انہیں اچھی طرح سے بھونیے اور پھر ہم اس میں ایک ڈیبل سپون نمک ایڈ کریں گے اب گیس کے فلیم کو ہائی کیجئے اور اچھی طرح سے اسے بھون لیجئے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ٹماتر بلکل اچھی طرح سے گل گئے ہیں نرم ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پرانز کے ہیڈز یہ نا ہیڈز آپ ضرور ڈالیے سالن میں میں بھی پہلے نہیں ڈالتی تھی لیکن جب میں نے ایک بار ڈالانا تو اتنا ٹسٹی لگا سالن کہ میں اس میں بار بار یہ ہی ڈالنے لگی پرانز کے فلیش سے زیادہ مزیدار یہ اس کے ہیڈ لگتے ہیں آپ یقین کیجئے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہیڈز ڈالنا ہے اسے ایک منٹ پکانا ہے اور ایک سے دو منٹ پکائیے اس کے بعد آپ اس میں پرانز کا فلیش ڈال دیجئے اس کے بعد ہم اس میں ایسے ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک کپ کوکونٹ ملک کوکونٹ ملک آپ ریڈی میڈ لے لیں یا پھر آپ اپنے گھر پر بنا لیں بہت سمپل طریقے سے بن جاتا ہے ہم نے کوکونٹ ملک ڈالا تھوڑا سا پکنے دیجئے اس کے بعد آپ اس میں آدھا کپ یا پون کپ آپ اس میں کوکونٹ کریم ڈال دیجئے کوکونٹ کریم ڈالنے سے یہ جو گریوی ہے بہت سمود اور بہت سلکی سی بن جاتی ہے اور بہت مزا آتا ہے تو ہم نے اس میں کوکونٹ کریم ایڈ کر دی پھر اس کے بعد آپ اس میں ایک تی سپون زیرا پاورڈر ایڈ کیجئے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کیجئے اور اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور پس اسے پانچ منٹ پکائیے پرانز کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہلکے سے ہارڈ لگنے چاہیے ایڈر ویس کیا ہوتا ہے بہت سوفٹ پرانز اچھے نہیں لگتے تو ہم نے کیا کرنا اسے میڈیم فلیم پر پکانا ہے اس کے بعد آپ اس پر ہرہ دھنیا آئٹ کیجئے اور کچھ دیر اسے پکا کر گیس کا فلیم بند کیجئے دیکھیں یہ ہماری زبردست سی پرانز کی گریوی بن کر تیار ہے کوکنٹ کھیم اور کوکنٹ ملک میں جو ہم نے بنائی ہے بہت زبردست سسالن ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ اسے رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں رائس کی روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا پھر جوار کی روٹی جو بھی ریگولر روٹی آپ کھاتے ہیں اس کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتے ہیں جامل کے ساتھ یعنی سٹیم رائس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی وہ ریسیپی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کر کے ہمیں کوپریٹ کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ریسیپی کے نوٹیفکیشن سب کو ملتے رہے ہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ سباز ریس کلاسز